فوٹو شوپ سب نے انسٹال کیا ہے یا نہیں کیا پہلے تو یہ بتاؤ ہلو ہی جی کیا ہے انسٹال اور جتنے کلاسی دی تھی وہ پریکٹس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہی جی کیا ہے میں نے کچھ دیا تھا جو ایم ایس ویڈا ہلی ہاں یہ ہاں لنکر باتے ہیں اس میں اور جکل ہم نے اس میں ایک جو ہے سلایٹ سے ایکٹیو کیا تھا اس میں ڈیفرنس کیا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ وہ ہائپر لنک لگاتے ہو اس میں ایم ایس آفیس میں تو وہ جب آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لوگے تو وہ تب بھی کام کرے گا سیم اسی طرح ہے یہ ہے کہ یہ ایچ ایمل کا کوڈ بھی جنریٹ کر دیتا ہے وہ جو اس میں ہم لگاتے ہیں اس میں وہ ایچ ایمل کا کوڈ جنریٹ نہیں کرتا تو یہ ویب سائٹ کی فارم میں آ جاتا ہے وہ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں آ جاتا ہے لیکن وہاں پہ کلک کرو تب بھی وہ ہائپر لنک کام کرتا ہے یہاں پہ کلک کرو تب بھی وہ نیو ٹیب اوپن کرے گا اور جو لنک آپ نے لگایا ہوگا وہ اوپن کرے گا تو کسی کا اور کوئی سوال نہیں ہے اس میں سے جو میں نے جہاں تک کروایا ہوا ہے سبے پھPD نمگل ہلو آپ نے فوٹو شوپ دیا اسے profitable مجھے بتاؤ میں سب سے پوچھ رہا ہوں جو نہیں پڑھنا چاہ رہا اس کو میں کلاس میں نہیں رکھنا چاہ رہا آریان مائک اوپن کرو آریان آریان جو بھی ہے یہ سیکنڈ آریان ہیلو اپنا مائک اوپن کرو میسیج نہ کرو اس کی وجہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے کلاس لینی ہے تو ایسے نہیں چلے گا جو سوال پوچھا جائے وہ کرو یہ بوائد والا چکر چھوڑ دو اگر آپ صحیح ہو تو سب کوئی صحیح ہوتا ہے آپ اس میں وہ لنک شیئر کر سکتے ہیں کونسا ہے وہ ہی جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوں نے ابھی یہ فوتو شاپ کا وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کر دیا وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو آل رائیٹ آرینہ جو بھی ہے یہ نام اپنا مائک اوپن کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ نے فوٹو شوپ انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی جا سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ ہے عریشہ گل اپنا مائک اوپن کرو سلسلماں جی اچھا چلیں ٹھیک ہے عریشہ گل ہوں خدا خدا جی جی کلاس ٹارٹ ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہے محمد حمزہ اپنا مائک اوپن کرو بھی کر لیا آپ نے فوٹو شوپ انسٹال کیا ہے بھی کر لیا اور جتنی کلاسز ہو گئی ہیں وہ آپ نے ٹرائے کی ہیں ساری ہاں جی ان میں صرف ٹرائے کیا ہے کچھ کوئی سمجھ نہیں آئی ہو نہیں سب سمجھ آگی مجھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مناحل ملک مناحل ملک ہاں جی کر لیا انسٹال اچھا اور جتنا میں نے کروایا تھا سب کلیر ہے ہاں جی ٹھیک ہے آخری رہ گیا محمد آتیف آتیف محمد آتیف اپنا مائک اون کرو ہاں جی فوٹو شوپ آپ نے انسٹال کیا ہے ہاں جی انسٹال تو پہلے ٹھیک ہے اور جو میں نے جتنی کلاسز دی ہیں دو تین وہ ساری کلیر ہیں آپ کو ہاں جی کلیر ہیں اور کل پچھل جو آپ نے گروپ کی تھی نا وہ پیج والی وہ ایک بات بارہ ریپیٹ کر رہا ہے کروپ والی کروپ والی اس میں دو تھی ایک پیج کروپ کرنا بتایا تھا ایک تصویر کو کروپ کرنا بتایا تھا پیج کروپ جو کیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ پی ڈی ایف بنانے والی ہیں کوئی بات سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک یہاں سے تصویر لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس آگی کنٹرول زیرو سے میں فٹ کرتا ہوں اور اس کو کروپ کے اندر ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہمارے پاس کروپ میں چار ٹول ہیں آپ کو کون سا سمجھ نہیں آیا تھا سلائس ٹول سلائس ٹول یہ تو میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا سلائس ٹول کا کام ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ وغیرہ نہیں بنانی آتی یہ بلکہ دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے آپ کے پاس پرنٹ یہ باتا نہیں تھا وہ جو پیج پیڑا پڑا ہوتا ہے اور پھر سے سیدھا کرتا ہے اچھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے یہ دیکھو پہلے تو میں کوئی تصویر لے آتا ہوں موسیقی یہ دیکھو یہاں سے میں ایک یہاں سے پیج یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تصویر کو اور اس تصویر کو دیکھنا کہ ابھی کس طرح پڑی ہوئی ہے اور جب ہم اس کو سیٹ کر لیں گے تب یہ کس طرح آئے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک پیج ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی پی ڈی ایف کی یعنی کہ اگر آپ اپنے کسی ریجسٹر یا بک کا کوئی پیج کلک کرتے ہو اور اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو اور پی ڈی ایف میں جو چیز ہوتی ہے وہ بلکل سٹریٹ ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سکین کی ہوئی ہے آپ سکینر سے اچھا اپنے موبائل سے تصویر کو سکین کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے ایک جی سٹی کالوج کی ویب سائٹ بنائی تھی اس پہ میں نے ساری بکس دی تھی ڈی ای کی سی آئی ٹی کلاس کی جتنی بکس تھی وہ ساری کی ساری اتنی کلیر تھی کہ وہ آپ اس میں فرق نہیں دیکھ سکتے تھے کہ یہ ریل ہیں یہ ریل سکینر سے کیے ہیں یا کہاں سے وہ میں نے ساری کی ساری ایک موبائل سے کی تھی نورمل موبائل سے موبائل بھی اتنا اچھا نہیں تھا میرے پاس وہ تو وہ کی کس طرح تھی اسی طرح تصویریں لی تھی اور فوٹو شوپ میں آکے اس کو ایڈٹ کیا تھا یہ دیکھو ہمارے پاس جو ٹول تھا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے جو ہمارا کرسر ہے اس کے ساتھ دیکھو چار ڈوٹ آ رہے ہیں چار ڈوٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے چار ڈوٹ چار بار آپ کلک کرو گے تو پھر یہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہوگا یہ ٹول کا کام تو میں سب سے پہلا کلک یہاں کر رہا ہوں دوسرا کلک اس کے اس کورنر پہ کر رہا ہوں تیسرا کلک یہاں پہ کر رہا ہوں اور فورت یہ ہو گیا جیسی میرا چار کلک کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد میں انٹر پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ پیج ہمارے پاس سیدھا آ گیا اب یہ بلر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو فوٹو کھینچ ہوئی تھی وہ ایچ ڈی نہیں تھی اگر آپ اپنے موبائل سے کھینچ ہوگئے تو وہ ایچ ڈی آپ کو نظر آئے گی اور جب وہ سیدھی ہوگی وہ بلکل کلیئر ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے جو آپ ہاتھ میں بوک کو اٹھا کے اور اس کی تصویریں بناتے ہو اور بعد میں اس کو اگر پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ بلکل صحیح طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ یہ کام کرے گا یہ آپ کے کیمرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تصویر کتنی صاف ہیں اچھا اور کون رہ گیا تھا ٹھیک ہے میں اب نیکسٹ کروا رہا ہوں تو نیکسٹ ہمارا کون سا ٹول تھا نیکسٹ ہمارے پاس ٹول ہے یہ والا سپورٹ سپورٹ ہیلنگ برش کا یہ سپورٹ پہلے اس کے ورڈ سے پتہ چل رہا ہے سپورٹ مطلب کہ یہ کسی جو جیسے کہ آپ کے داغ ہوتے ہیں بنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ والے جیسے کہ ہم یہاں پہ یہ والا لے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے اس طرح آپ کے داغ بنے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی پک کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اپنے فیس کے اوپر سے جو جھرییں ہوتی ہیں جو دانیں ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کرنے یہاں پہ میں ایک بڑی مثال اس کی دے دیتا ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آجے گی یہاں پہ میں ایک تصویر اوپن کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس پک ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ یوز کر سکتے تو آپ اس کو بہت ساری جگہ پہ یوز کرتے ہو جو آپ کا پرجیکٹ ہوگا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ شلٹ ہے لیکن اس پہ داغ لگا ہوا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس داغ کو ختم کرنا ہے اور یہ ہمیں چاہیے بھی ضروری یہی والا یعنی یہ شلٹ بھی یہی چاہیے اور بس داغ نہ ہو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے اس ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اوپر میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں کلک چھوڑ نہیں رہا کلک کر کے اس کو یہاں پہ اس طرح سے ڈرائگن ڈروپ کر رہا ہوں جتنا جتنا مجھے حصہ نہیں چاہیے تھا میں نے اس کو ڈرائگن ڈروپ کیا میں جیسے کلک چھوڑوں گا اس تھوڑی دیر لوڈنگ لے گا اور اس کے بعد یہ دیکھو اس نے اس کا جو داغ تھا جو سپورٹ تھا وہ ختم کر دیا ہے اسی طرح سے جب آپ کسی ویڈنگ کی یا کوئی اپنی ڈی ایس ایل آر کی یا کوئی بھی فوٹو اڈیٹ کرتے ہو نا اڈیٹ کے دوران یہ ٹول وہ یوز ہوتا ہے آپ کے فیس کے اوپر سے دانے ختم کرنے کے لیے یا جو جھرییں پڑی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تو اس کا بس یہی کام ہے کہ جہاں پہ آپ کلک کرو گے وہ اس کے آس پاس والی چیزوں کو ابزرب کرے گا اور وہ وہاں پہ اس کو مکس کر دے گا دیکھو میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں تو یہ اس طرح سے تھا اور جب ہم نے اس پہ اس ٹول کو یوز کیا اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا اور پک بھی ہماری خراب نہیں ہوئی یہ دیکھو بلکل کلیر ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ پہلے سے ہی ایسی تھی تو دوسرا ہمارے پاس ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ کرتا ہے میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں اور یہ بھی سیم اسی طرح کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ میں اس کا سائز بڑا کرتا ہوں اور یہ دیکھو یہ کام کرے گا جیسے کہ ہم نے میں یہاں پہ گراس لے کے آتا ہوں گراس میں آپ کو صحیح سمجھائے گی موسیقی یہ دیکھو یہ ٹول ہمارا اوپر والا جو تھا وہ تو سنگل کلپ کے سنگل کلپ پہ کام کر گیا تھا دوسرے والا ٹول جو ہے وہ کیا کرے گا یہ سنگل کلک پہ کام نہیں کرے گا یہ دیکھو میں کلک کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے alert پلس کلک alert پلس کلک کر کے آپ جگہ کو observe کرو اور پھر اس کو کہیں اور پر use کرو جیسا کہ میں اس والی جگہ کو یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ کے فیس پہ کبھی کبھی ہوتا ہے آپ جب کوئی پک کلک کرتے ہو تو اس کے ایک سائیڈ پہ سورج کا جو پرشامہ ہوتا ہے سایا ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ اس طرح کر سکتے آپ دوسری سائیڈ سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہو جیسے میں alert کلک کر رہا ہوں یہاں پہ میرا کرسر کا جو کرسر ہے وہ چینج ہو گیا اس کے بعد میں ایک سنگل کلک کر رہا ہوں میں نے سنگل کلک کر دیا وہاں پہ اس کے بعد یہ دیکھو مجھے اب کیا کرے گا وہ یہ والی جگہ کو اب آپ نے اس کو جہاں پر بھی use کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہو اب میں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہے ایک تو جو میں کرسر ہلا رہا ہوں وہ اور ایک جہاں پہ میں نے سب سے پہلے کلک کیا تھا وہاں چیک کرو وہاں پہ بھی ایک پلس کا نشان وہاں پہ جیسے جیسے میں اس کو move کروا رہا ہوں ویسے وہ بھی move کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ اصل میں کر کیا رہا ہے اس جگہ کو اٹھا کے یہاں پر اس کو paste کر رہا ہے لیکن یہاں پہ mix up کر دیا اس نے تو یہ tool ایک اور بھی آگے ہے اس کا بھی بتاؤں گا وہ بھی same اسی طرح کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ اس نے کچھ زیادہ ہی اس کو mix کر دیا اس کا کام کیا ہے کہ یہ سپورٹ healing tool جو ہے یہ اصل میں چیزوں کو mix up کرتا ہے اور same کام وہ ہی ہمارا یہ کام بھی کرتا ہے clone tool تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس جگہ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہے لیکن وہ اتنا mix نہیں کرتا جتنا اس نے یہاں پہ ہمیں mix کر دیا ہے یہ بالکل ہی اس نے اس کے ساتھ mix کر دیا ہے تو آپ اس کو use کرو اس کو کرو یہ دونوں same ہی ہیں لیکن یہ زیادہ تر use نہیں ہوتا اس کا use بہت کم ہو گیا جب سے ہمارے پاس یہ والا آیا ہے تو اس کا use میں آگے بتاؤں گا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے patch tool patch tool کیا کام کرتا ہے جیسے کہ مجھے جیسے کہ مجھے یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ color ہے میرے پاس یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو یہ والا color نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک ہلکا سا color تیز ہے باقی یہ color جو ہے یہ ہلکا ہے یہ والا تیز color کو میں اس طرح سے select کروں گا یہ میں نے select کیا select کرنے کے بعد چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد میں اس کو اٹھا کے یہ دیکھو جہاں پہ لے کے جاتا ہوں وہ اس کے ساتھ وہ اس میں دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے select کیا اگر تو اس color کو میں تیز کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ آ کے چھوڑ دوں گا اگر میں اس color کو اس color کے ساتھ mix کرنا چاہوں کیونکہ یہ جہاں پہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ والی تیز green ہے اور یہ ہلکی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر بھی کوئی ڈوٹ وغیرہ نظر نہیں ہے یہ بھی ہلکا ہو تو میں یہاں پہ لا کے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور control ڈی کر رہا ہوں selection ختم کرنے کے لیے اب یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھو یہ والی پوری line same color کی ہو گیا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک ہلکا سا color تیز آ رہا ہے میں اس کو بھی اس طرح سے select کر رہا ہوں یہ آپ کا یہ والا tool جو ہے یہ دراصل زیادہ تر use ہوگا جھریوں کے لیے خاص طور پہ جہاں پہ آپ کے face پہ نشان پڑے ہوں گے ان میں یہ بھی کچھ حد تک use ہوتا ہے تو اب یہ دیکھو میں نے یہاں پہ select کیا اور اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اور window ڈی کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھو اب میں control z کر رہا ہوں تو آپ فرق نظر کرنا کہ یہاں پہ فرق کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھو پہلے اس طرح تھا اور جو نیچے والا ہمارا تھا وہ یہ دیکھو ابھی یہاں پہ کتنا نظر آ رہا ہے اور بعد میں یہ ہلکا ہوا تھا وہ اس نے سارا back کر دیا تو برحال جو بھی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ جو چیز select کرتے ہو اس چیز کو اٹھا کے جہاں پہ لے کے جاؤ گا جس color کے وہ اس کو اس کے ساتھ mix up کر دے گا اور mix ایسے کرے گا کہ جو پہلے اس کے آس پاس والا color ہے وہ اس کے ساتھ mix کر دے گا تاکہ پتہ نہ چلے اور اس سے next ہمارا جو tool ہیں تو یہ سیم اسی کا الٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس جگہ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے لیکن صرف اس کے جو ملنے کی جگہ ہے جو اس line کے تھوڑی سی سائیڈ پہ تھوڑی سی سائیڈ کو اس کو mix up کرتا ہے یہ سارے color کو mix نہیں کرتا جیسے کہ اوپر والے tool نے سارے color کو mix کیا تھا اس tool کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے جاؤ گے وہ سیم وہاں پہ بھی بن جائے گی سیم ٹو سیم وہاں پہ بن جائے گی لیکن اس کی سائیڈیں اس طرح mix ہوں گی کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے سے یہاں سے تھی یا کہیں سے اٹھائی ہوئی ہے بس اس کا یہی کام ہے اور دوسرا آئی ریڈ tool یہ کیا کرتا ہے یہ جو آنکھوں میں آپ رات کے time اگر pick لیتے ہو یہاں پہ اگر مجھے مل جائے کوئی اگر آپ نے اگر موبائل سے کبھی تصویر کو کلک کیا ہو تو اگر رات کے time آپ تصویر کو کلک کرتے ہو تو جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ red ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے cat کی بھی اگر کبھی کسی animal کے رات کو آپ نے آنکھوں میں light ماری ہو یہاں آپ اگر کیمرے کون کر کے اگر اس side کو کرو تو آپ کو ان کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس چمک کو ختم کرتا ہے یہ والا tool یہاں پہ میں اس تصویر کو copy کر رہا ہوں اس کے اندر کچھ حد تک ہے لیکن وہ red والی نہیں ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ اس کی آنکھ کے اندر ہلکا سا black اگر آپ کو نظر آ رہا ہے white color کا نظر آ رہا ہوگا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اس طرح سے select کرتا ہوں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ اصل میں red پہ ہوگا کیونکہ جو ہم pick click کرتے ہیں رات کو وہ red color کی چمک ڈلتی ہے اس کے اوپر لکھا بھی اس کا red انہوں نے خاص طور پر mention بھی کیا ہوگا میرے خیال میں یہ دیکھو red eyes tool تو یہ صرف red color کو ختم کرے گا ہم یہاں پہ ویسے ہی لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں میں یہاں پہ red color اٹھا لیتا ہوں اور اس pick کے اوپر color لگا رہا ہوں اس طرح سے یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس ایک آئی بنیو یاگی ہے اور اب ہم اس کو use کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھو تو یہ دیکھو جو red color تھا اس نے کچھ حد تک mix up کر دیا اگر یہی کام آپ آنکھ کے اندر کریں گے اپنی eyes پہ بھائی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی clear کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس کام کس طرح کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ایک eyes ہے اور آپ نے اگر night پہ pick click کی ہے تو آپ کیا کرو گے کہ eyes کو اس طرح سے select کرو گے اور یہ اس color کو ختم کر دے گا تاکہ natural لگے تھوڑی سی pick اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ brush ہے brush کا تو سب کو پتا ہے کہ brush کس چیز میں کام آتا ہے یہ بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں paint کے اندر ہر system کے اندر پہلے سے مجود ہوتا ہے تو میں یہ یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ layer بناتا ہوں یہاں پہ layer کا option ہے میں layer بنا رہا ہوں اس کے اوپر یہ line لگائی تو یہاں پہ میں نے ایک line لگا دی یہ کیا ہے کہ میں نے next layer بنائی تھی تو اس layer کے اوپر یہ والی line لگی ہے اسی طرح سے میں ایک اور layer بنا رہا ہوں اور color change کر رہا ہوں اور پھر یہ دوسری line لگا رہا ہوں تو یہ میں layer کیوں بنا رہا ہوں میں ایک ہی layer کے اوپر کیوں نہیں کر رہا کیوں کہ مجھے کبھی کبھی پروجیکٹ میں ایسا کام آجاتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہ color چاہیے ہوتا ہے اور جیسے یہ دو color ہیں اگر میں ان دو color کی مثال دوں یہ دو لیدہ لیدہ ہیں اور اب میں ایک جو layer بناوں گا اس پہ یہ چیک کرنا یہ color ہے اور دوسرا میں یہ color select کیا اور یہ لگا دیا اب اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک ہی layer کے اوپر کام کر دیا اب مجھے کبھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ مجھے یہ نیچے والا color کرنی چاہیے اور اوپر والا چاہیے تو اگر میں نیچے والے کو ختم کروں گا تو یہاں پہ جہاں پہ یہ mix up ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ ایک اس طرح کا عجیب سا چھیڑ دے جائے گا کہ ہمیں دور سے دیکھنے کا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی color mix ہو رہا ہے تو اس لیے ہم layers کو use کرتے ہیں الگ الگ کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ہمیں کوئی ایک چیز نہ چاہیے ہو تو اس کو select کریں گے اور select کر رہے کے ہم drag کر کے یہاں پہ delete والے پہ کلک کریں گے تو وہ delete ہو جائے گا ورنہ آپ کی بورڈ سے بھی delete پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دس منٹ چل رہے ہیں last 10 منٹ class کے تو اس میں color میں تو یہ ہی تھا دوسرا ہمارے پاس pen tool ہے pen tool بھی ہم دیکھ لیتے کس طرح کام کرتا ہے pen tool pen جیسے اس کے نام سے pen ہے وہ اسی طرح سے ہلکی سی line لگائے گا اتنی ہی بریق اگر آپ اس کی میں نے میرے خیال ہے کہ میں نے کسی کی بھی property نہیں بتائی property آپ لازمی اس کی چیک کریے گا جہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کو tool use کرنے میں بہتری آپ کو tool استعمال کرنے میں پتہ چلے گا کہ آپ اس میں اور کیا کیا کر سکتے ہو جیسا کہ میں مثال دے دیتا ہوں اس color کی آپ simply یہ color تو نہیں لگا سکتے اب کبھی کبھی چیزیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسا کہ مجھے یہاں پہ گھاس ہے یہاں پہ نیچے گھاس ہے میرے پاس میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں یہ جو نیچے white جگہ ادھر بھی گھاس لگاؤں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے اپنا brush select کروں گا اس کے بعد گھاس کا جو color ہے grass کا وہ لوں گا ایک تو یہ color ہے اور دوسرا جو color ہے وہ میں background میں لے لیتا ہوں اس کو select کر کے یہاں پہ ہلکا سا یہ والا یہ دو color میں نے لے لیے color لینے کے بعد میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ تو اس کے اندر مجھے بہت ساری چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں مجھے ایک یہاں پہ grass کا بھی آ رہا ہے یہاں پہ آپ بادل بھی بنا سکتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو میں grass کی ایک مثال دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو use کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے طرح سے کام کرتا ہے یہ دیکھو میں control z کر رہا ہوں مجھے کیا میں اس کا size بڑا کر رہا ہوں آپ size کسی بھی tool کا size بڑا یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بڑا اور دوسری چیز آپ اپنے کی بورڈ کے اندر جو آئی او پی کے نیکسٹ میں جو بڑی بریکٹ اور بریکٹ بند اور اون ہے اس کو click کرتے جاؤ گے تو اس کی مدد سے بھی ہے اس کی short کی ہے آپ ادھر سے بھی اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہو تو اب یہاں پہ مجھے جتنا grass چاہیے size مجھے جتنا چاہیے میں اتنا select کر رہا ہوں اور سب سے نیچے جو white جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ grass ہے اور دوسری بات یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے اسی pick کے اوپر نہیں کر دینا اگر اس pick کے اوپر میں اس طرح کر دیتا ہوں تو یہ پوری خراب ہو جائے گی ہم نے ہم نے اگر دوبارہ ہمیں چاہیے کہ یہ grass پسند نہیں آیا ہم اور طرح کا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنا project save کر کے رکھ لیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں new layer layer کے اوپر میں اس طرح سے اس کو یہ دیکھو میں یہاں پہ grass لگا رہا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ grass بن گئی تو آپ اس طرح سے اس کے اندر لگا سکتے ہو آپ اپنا خود کی کوئی بھی چیز بنا سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ اپنا پورا ground بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں پہلے چھوٹا لگاؤں گا پھر ایک دو بار click کر کے اس کو بڑھا کرلوں گا پھر ادھر لگاؤں گا پھر اور بڑھا کر دوں گا اس طرح سے میں لگاتا جاؤں گا یہ کچھ زیادہ بڑھا ہو گیا تو آپ اس tool کو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کی property نہیں اوپر بتائی مجھے یاد ہی نہیں رہا تو آپ نے بھی کسی نے پوچھا تو اس طرح سے آپ لازمی نہیں ہے کوئی brush ہے تو آپ اس سے cd line ہی color والی لگا سکتے ہو آپ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو جب یہ آپ خود practice کرو گے آپ کو پھر یہ چیزیں سمجھ آئے گی یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھو یہاں پہ انہوں نے پتے بھی دیئے ہوئے اور اگر یہ آپ کو اس میں ایسی چیزیں جانور چاہیے انیمل چاہیے کوئی پرندے چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ کو اس کے اندر تو وہ سارا کچھ میری جو photoshop کی website ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ تو جیسے grass ہے اور یہ تھوڑے سے stars ہیں اور یہاں پہ پتے بھی ہیں یہاں پہ دو تین طرح کے آپ کو اس کے لاوہ بھی ہر چیز مل جائے گی جیسے یہاں پہ میرے پاس ایک یہاں پہ پتہ آگیا میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ مارے پاس پتے بن رہے ہیں میں آپ کو white pip بنا کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ تو آپ اس طرح کی چیزیں اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی خود کی یہ چیز پتہ جو ہے میں نیٹ سے نہ اٹھانا پڑے میں خود اپنے design کروں تو آپ وہاں سے بنا بنا اٹھائیں یہاں پہ آپ color set کریں یہاں پہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ آپ نے بہت ساری جگہ پہ ایسے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی انسان کی فوٹو لگیا اور اس کے سائیڈ پہ ایک ویل گزر رہی ہے اور وہ ہلکی سی جو پھولوں کی جو ویل ہوتی ہے وہ ہلکی سی بلر ہوتی ہے وہ ساری یہاں پہ وہ خود بناتے ہیں جیسے یہ پتے ہیں اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں فوٹو شوپ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جو سوچو گے وہ ہی بنا سکتے ہو اس کے اندر فوٹو شوپ سے اوپر ابھی تک کوئی بھی ایسا software نہیں ہے جس میں آپ اس طرح اس level کی یا اس حد تک editing کر سکتے ہو فوٹو کی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہو گیا اس کے بعد یہ color والا tool ہے color replacement تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے ہم سب سے پہلے اپنی layer کو select کریں گے اور اس طرح سے یہ دیکھو color کی replacement کر رہا ہے تو اس کو آپ use کہاں کر سکتے ہو یہ تو آپ depend کرے گا جب آپ کو ضرورت پڑے گی کسی جگہ پہ color کو change کرنے کی آپ نے کہا کرنا یہاں سے اپنا وہ color select کرنا ہے جیسے میں نے یہ color select کیا اور اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو لگاؤ گے تو یہ دیکھو اس نے جو پہلے سے چیز ہے اس کے اوپر color کر دیا جو ہلکا سا white ہے اس پہ ہلکا کیا ہے اس نے اپنی طرف سے پوری set کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی کچھ غلطی رہ گئی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو ریزر سے سایڈ سے مٹھا سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو جو چیز آپ نے select کیا اس میں color ہو گیا یہاں پہ میں color والی تصویر لے کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہو سکتے ہو پھر تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک پک ہے میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور اسی کے اوپر میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے میں کلر اب جیسے کہ میں یہاں پہ سب سے اوپر والا کلر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر کون سا ہے اور اس کو میں کلر کو چینج کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے کلر میں میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ریڈ کلر ہی کر دیتا ہوں ریڈ اور اس میں بہت فرق ہے تو میں ریڈ ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں ڈیفرنس واضح ہو تو میں یہاں پہ اس ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں نے کلک کہاں کرنا ہے میں اس کا سائز بھی بڑا کر رہا ہوں سائز بڑا کر کے میں نے اس کلر پہ کلک کیا اور اس کو اس طرح سے کرنا سٹارٹ کر دیا تو یہ دیکھو اس نے کافی حد تک صرف اسی کلر کو چھیڑا ہے جو میں نے سب سے پہلے سلیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد اگر میں کہیں اور جا رہا ہوں تو اس کو اس کے اندر بھی وہ کلر نظر آ رہا ہے تو اس لئے وہ کری جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس اگر چار پانچ کلر ہیں اس میں سے کسی ایک کلر کو آپ چین کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح سے جہاں سلیکٹ کر کے آپ اس ٹول کی مدد سے اس کو اس طرح سے کلر کو چین کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس مکسر برش تو یہ کیا کام کرتا ہے مکسر یہاں پہ ہم کوئی اور لیئر اوپن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھو یہ اس کلر کو مکس کر رہا ہے یہ جو کلر ہم نے اٹھایا اس کو بہت حد تک مکس کر رہا ہے اس کے اندر تو میں یہاں پہ اس لئے کو سلیکٹ کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جیسے بلر ہوتا ہے یہ بلر کا ہی بلر کا ہی کام کر رہا ہے ایک طرح سے لیکن بلر میں کیا ہوتا ہے صرف وہ بلر کرتا ہے یہ والا اس کلر کو اس کے اندر مکس کر رہا ہے بلر کر رہا ہے تو یہ دیکھو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو مکس کرنے کے لیے اس کے اوپر اس کا نام ہی مکس ہے جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ برش چیزوں کو مکس کرنے کے لیے کام دے گا تو اس طرح سے آپ چیزوں کو مکس کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو کلر ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ کلر بھی یہاں پہ کچھ حد تک وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے اگر ہم اسی گرین کلر کو ہی سلیکٹ کر کے کرتے تو یہ بلکل اچھی طرح سے اس نے مکس اپ کر دینا تھا اچھا تو دوسرا ہے ہمارے پاس یہ کلون ٹول تو کلون ٹول کے لیے میں یہاں پہ کوئی اور چیز دھونتا ہوں تو یہاں پہ میں ویکٹر فوٹوز اوپن کرتا ہوں بھائی ایک منٹ جا کے جی دیکھ لیے میں نے چلو اس کو میں آپ کو کل بتا دوں گا یہ میں آپ کو کوئی ایسی تصویر دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس میں بالکل واضح ہو کہ اس کلون ٹول کام کیسے کرتا ہے تو باقی اس میں سے اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ بتا سکتے ہو موسیقی موسیقی